اسلام علیکم دوستو کیا حال چالے ہیں امید ہے سب خیریت سے ہوں گے یہ گاڑی ہے دو ہزار بارہ موڈل جی ایل ای اس میں تین قسم کے ایشو آ رہے تھے ایک تو چیک لائٹ ہون تھی دوسرا اس کا سٹیرنگ ہارڈ تھا تیسرا ای بی ایس کا سائن آ رہا تھا چیک لائٹ میں جب ہم نے سکینر لگایا تو وہ کہہ رہا ہے ویکل سپیڈ سینسر اور ای بی ایس میں فرانٹ جو ویل ہے رائٹ سائیڈ والا وہ اس کی وائر ٹوٹی ہوئی تھی تو ای بی ایس بھی کلیر ہو گیا چیک لائٹ نہیں کلیر اور اس کا سپیڈو میٹر نہیں چل رہا تھا جو سپیڈ والا میٹر ہے کافی زیادہ اس کی تفتیش کرنے کے بعد ہم نے پھر پتہ لگایا تو اس کی جو سپیڈو میٹر کی ای بی ایس سپیڈو میٹر پہ وائر آ رہی ہے نا وہ وائر کہیں سے ڈسٹر بھی ہے یہ دو وائر ہیں پرپل کلر کی وائر ہوتی ہے ای بی ایس میں بھی اور میٹر میں بھی یہ دو وائر ایک ساتھ ہوتی ہیں پرپل کلر کی اور جو اس میں رائٹ سائیڈ والی وائر ہے نا یہ سپیڈو میٹر کی وائر ہے آپ کے پاس پانچ وولٹ کا ٹیسٹر ہونا چاہیے ٹیسٹر ارث پہ لگا کے جیسے اس کے ساتھ ٹچ کریں گے تو سپیڈ میٹر والی سوئی جو ہے وہ اچانک سے اوپر جائے گی اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا وہ سوئی جب اوپر جائے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کونسی سپیڈو میٹر کی وائر ہے بہرحال یہ دو اکٹھی ہوتی ہیں پرپل کلر کی وائر یہ سیم پرپل کلر کی وائر جو ہے وہ ای بی ایس پہ بھی ہوگی تو اس کی وائرنگ کافی زیادہ ڈسٹر بے چوہے وغیرہ اس گاڑی کے اندر پھٹے رہے ہیں وہ اس کی وائرز کو کاٹ کے کھا گئے ہیں تو ابھی گاڑی والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اور اتنا بجٹ بھی نہیں ہے کہ سارا صحیح کروایا جائے تو ہم یہ پھر ابتار ڈال رہے ہیں یہ اے بی ایس کی پرپل وائر آپ کو نظر آ رہی ہوگی اوپر ہی ہوتی ہے مین وائر کے نیچے یہ پرپل کلر کی وائر تو اب اس میں ہم ڈالی ہے وائر باہر اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو جیلائی ہوتی ہے اس کا سپیڈو میٹر جو ہے نا وہ اے بی ایس سے چلتا ہے اس کا جو گیر کے اندر لگا ہوتا ہے نا سپیڈ سینسر اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ خالی ہوتی ہے وائر اس میں ارث مین وغیرہ کچھ بھی اگر نہیں آ رہا تو ٹینشن نہیں لینی اس کا اے بی ایس سے ہی چلے گا جو ایکسلائی ہے اس کا یہاں سے یہ جو گریپ ہے اس سے چلے گا سپیڈو میٹر یہ نیچے اس میں لگا ہوتا ہے یہ گیر کے اندر ایک گراری ہوتی ہے وہاں سے یہ اپریٹ ہوتا ہے وہاں سے چلتا ہے تو ایکسلائی میں یہاں سے چلے گا جی ایلائی میں اے بی ایس سے کنٹرول ہوگا یہ وائر آ رہی ہیں سامنے سے یہ دو وائر ریڈ اور براؤن یہ یہاں سے سیدھی فیوز باکس میں جا رہی ہیں لیکن جو جی ایلائی ہوتی ہے اس کے نیچے اس کی کوئی وائر نہیں ہوتی یہ خالی ہوتی ہیں اب اس کے کنیکشن بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جو سینٹر والی تار ہوتی ہے اس میں ارث ہوتا ہے یہ جو نکر والی تار ہے یہ کمپیوٹر پہ جائے گی ٹھہریں میں سکتا کر کے دکھاتا ہوں یہ جو وائر ہے نکر والی گریپ کو پکڑیں گے اب جو گریپ کا لاک آپ کی طرف ہونا چاہیے اوپر اور جو نکر والی وائر ہوگی یہ کمپیوٹر پہ جائے گی سیدھا یعنی اس کے سپیڈومیٹر پہ جو ایکسلائی ہے اس میں تو یہ فارغ اس کا کوئی کام نہیں ہے اس کارڈی میں یہ جی ایلائی اس وجہ سے اس کا کوئی کام نہیں ہے اس میں اور سینٹر والی آرت ہوگی اور جو اس سائیڈ والی ہے وہ اگنیشن چابیس اچ یعنی کسی دلحفظوں میں چابیس اچ کہلے اس کا اکرانٹ ہوگا تو اب یہ گریپ اتار بھی دیں گے پھر بھی سپیڈومیٹر چلے گا کیونکہ اس کا ای بی ایس سے کنٹرول ہوتا ہے سپیڈومیٹر اور یہ پرپل وائر ہوتی ہے یہ بس آپ نے یاد رکھنی ہے باقی ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں چینل کو کوئی چیز سمجھنا ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں شکریہ اللہ